بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جہاں دلوں کے بھیت خوب جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب آج ہم بات کریں گے ایک ویڈز گاڑی پر اس گاڑی کا مسئلہ جو ہے اس میں وائبریشن تھی تو پہلے آپ کو دکھا دیتے کہ یہ فانڈیشن جو ہے اس کے دیکھیں انجن کے یہ ٹائمنگ فانڈیشن ہے اس کا بھی جو ہے آئل بالکل لیک ہو چکا ہے اور یہ فانڈیشن نیچے بیٹھ چکا ہے دیکھیں یہاں سے جو ہے یہ والا جو اس کا سسٹم ہے یہ نیچے باڈی کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا تھا اور یہ ٹائمنگ فانڈیشن کا جو ہے بوٹ یہ والا بھی پھٹ چکا ہے اس کے اندر سے آئل وغیرہ نکلنا شروع ہو چکا ہے ایک دفعہ آپ کو اس کے فانڈیشن دکھا دیں اس کے بعد آپ کو اس کا تسلی سے مسئلہ بتاتے ہیں اور پھر اس کا حال بتاتے ہیں دیکھیں اس کے اندر سے اس کا آئل وغیرہ نکلنا شروع ہو گیا ہے اس گاڑی میں بڑی ایک عجیب طرح کی وائیبریشن تھی ایکسیلیٹر دینے پر گاڑی دڑانے پر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پاؤں کے نیچے سے پیروں کے نیچے سے جو ہے نا فرش میں سے ایک وائیبریشن آ رہی ہے گاڑی مسنگ نہیں کرتی تھی اس کے پک اپ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکل سارا کچھ ٹھیک تھا صرف ایک وائیبریشن تھی بڑی عجیب سی انہوں نے بھائی نے ایکسل بھی چیک کروایا تھی تو ایکسل ان کے بلکل ٹھیک نکلے ٹائر بھی ان کے ٹھیک تھے لیکن ان کی وائیبریشن ختم نہیں ہو رہی تھی تو اس گاڑی میں جو ہے اس طریقے کی نا کچھ وائیبریشن تھی تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ والا حصہ یہ اب اس نیچے باڈی جو ہوتی ہے نا گاڑی کی ٹھیک ہے یہ والا جو بلیک بریکٹ ہے اس کے ساتھ کالے بریکٹ کے ساتھ یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وائیبریشن آنا شروع ہو جاتی ہے گاڑی میں ایک یہ ٹائمنگ فانڈیشن یہ دیکھیں خراب ہو گیا اس کا دوسرا جو ہے یہ سائٹ جو ہے یہ گیر فانڈیشن ٹھیک ہے یہ گیر فانڈیشن یہ پہلے بھی دیسی ٹائپ لگا ہوا ہے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی جو ربڈ ہے نا یہ دیکھیں بلکل نیچے بیٹھ چکی ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ جو وان کی آر ویڈز ہوتی ہے اس کا گیر فانڈیشن نظر نہیں آتا صحیح طرح سے کیونکہ یہ بیٹری کے نیچے ہوتا ہے تو اس لیے اس کو نظر بھی نہیں پڑتی ہے اور ایسی ٹوٹائی چلتا رہتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وائیبریشن کس وجہ سے ہے یہ دونوں فانڈیشن خراب ہیں ان کے فانڈیشن نکالتے ہیں ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں کون سے فانڈیشن لگانے چاہیے یہ کس سے مسئلہ حال ہوگا کس سے نہیں مسئلہ حال ہوگا کیونکہ اکثر اوقات لوگ کرتے کیا ہیں کہ یہ فانڈیشن نکلواتے ہیں ان کے اندر ربڑ لگوا دیتے ہیں دیسی ٹائپ جو مارکیٹ میں ربڑ لگا کے دیتے ہیں ربڑ کینوز والے وہ لگا دیتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں جی بھائی ہم نے فانڈیشن چینج کی ہے گاڑی میں سے وائیبریشن ختم نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ربڑ لگا کے دیتے ہیں وہ ربڑ بیسیکل ہوتا ہے بلکل ایک دیسی ٹائپ ہارڈ ہوتا ہے ربڑ جس کی وجہ سے وائیبریشن ختم تو کیا ہونی بلکہ اور بھی بڑھ جاتی ہے یہ ہم نے اس کے فانڈیشن نکالی گا یہ دیکھیں یہ اس کا ٹائمنگ فانڈیشن ہے اور یہ والا جو اس کا پورشن ہے سلور والا الومینیم والا اس آئل والے کے ساتھ اس کو ٹائچ ہونا شروع ہو جاتا ہے نیچے بریکٹ جو بنا ہوتا ہے نا بلیک والا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بلیک بریکٹ جو ہے نا اس کے ساتھ یہ سلور والا ٹائچ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے آئل وغیرہ نکل گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو جان تھی نا پکڑ جو کہ انجن کا جھٹکا وغیرہ اپنے اندر جذب کرتی تھی ابزورب کرتی تھی ٹھیک ہے شوک ابزوربر کا کام کرتا تھا وہ اس کا سسٹم ختم ہو گیا اس کی پاور ختم ہو چکی آئل سارا لیگ ہو چکا ہے یہ والا ہم نے نکال لیا جی گیر کا فانڈیشن یہ دیکھیں یہ دیسی لگا ہوا تھا تو یہ بالکل اس کا گیب کتنا بڑھ چکا ہے یہ ربڑ نیچے بیٹھ گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ کافی اوپر ہوتا ہے یہ اوپن ہوتا ہے لیکن یہ بھی نیچے بیٹھ چکا ہے تو یہ دونوں فانڈیشن ہم نے منگوائے تو ہیں لیکن یہ بھائی لے کے آئے یہ بھی ربڑ دیسی لگا ہوا ہے بنا ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے گزارے لائک ہے اس سائیڈ سے دیکھیں اوپن ہے دوسری سائیڈ سے جڑا ہوا ہے مطلب واضح پتا چلتا ہے کوالٹی سے بھی کہ یہ بالکل دیسی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کافی حد تک ٹھیک ہے اس سے ہارڈ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو دونوں جو ہے نا بیک سائیڈ سے دکھاتا ہوں اس کا گیب دیکھیں کتنا زیادہ ہو چکا ہے اس کا ابھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ والی جو اس کی چیز ہوتی ہے نا یہ نیچے آ چکی تھی باڈی کی طرف اس فانڈیشن کی پرانے کی اب اس کی جو ہے ابھی اوپر ہے اس کی بالکل نیچے آ چکی ہے یہ چیز یہ باڈی کی طرف آ چکی تھی نیچے کو اور ویسے بھی یہ ربڈ میں کریکس ویرہ آ گئے مطلب کہ ربڈ فارغ ہے اور یہ والا ٹائمنگ فانڈیشن ہے یہ تقریبا ہمیں جنون مل گیا ہے کیونکہ یہ آئل والا ہوتا ہے تو یہ جلدی ریپیر بھی نہیں ہوتا ٹھیک بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جب ایک دفعہ آئل والا یہ بوٹ پھٹ جائے نا تو یہ ریپیر نہیں ہوتا یہ دیکھیں بلکل ایسے نا ہارڈ ہے بلون کی طرح ٹھیک ہے اس کے اندر آئل وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں نیچے جو ہے چپک چکا ہے اس کا آئل سارا نکل چکا ہے کیونکہ اس کے اندر سے طاقت وغیرہ اس کی ختم ہو گئی ہے وائیبریشن کو ختم کرنے کی تو اگر اس طرح کا کبھی آپ کی گاڑی میں وائیبریشن ہو کہ گاڑی مسنگ بھی نہ کرے اور اس کے ایکسل وغیرہ میں بھی نہ مسئلہ ہو تو یہ پکی بات ہے کہ گاڑی کے فانڈیشن جو ہوتے ہیں انجن فانڈیشن ان میں مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو ون کی آر ویڈز ہوتی ہے بیچاری اس میں تو پہلے سے تین فانڈیشن ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں یہ ایک ٹائمنگ والا ہوتا ہے یہ گیر والا ہوتا ہے اس کے نیچے جو کراس ممبر جیسے چوکٹا کہتے ہیں وہ والا ایک نیچے فانڈیشن ہوتا ہے تو اس لیے اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پرانا فانڈیشن ہے گیر والا ٹھیک ہے یہ والا جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سوری اس کا ٹائمنگ فانڈیشن جو ہے یہ دیکھیں یہ نیچے لگنا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے نا وائیبریشن ساری باڈی میں آتی تھی اور یہ والا جو ہے نا یہ بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہے تھوڑا سا نیچے یہ بھی ٹچ ہوا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب کبھی بہت بڑا جمپ لگتا ہے جھٹکا لگتا ہے نا گاڑی کو تب یہ نیچے تھوڑا بہت ٹچ کرتا ہوگا ویسے تقریبا یہ ٹھیک ہی رہتا ہے کیونکہ یہ ہمیں یوز میں ملا ہے نیا ڈبا پیک تو یہ ہے نہیں تو اس لیے اتنا سا اس میں جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ